سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز حکومت احتصاف اور اصلاح حد پر سکتی سے عمل درامت کرے گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مشکل وقت میں کیے گئے کٹھن فیصلوں کے سمرات ملنا شروع ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے مزید پانسو تیرہ نئے کیسز اور آٹھ اموات رپورٹ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ نوے ہزار نو سو اٹھاون تک جا پہنچی اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو ناہل ہوتا دیکھ رہے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تیسرا سال عمران خان کی حکومت کا مثالی سال ہوگا معیشت اب ترقی کرے گی پنجاب بھر میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف واقعات میں سترہ افراد جابہا ہک ہو گئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اعتصاف اور اصلاحات کے پرگرام پر سکتی سے عمل درامت کرے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے ملاقات کی جس میں آئینی سیاسی اور قانونی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی بابر ایوان نے پی ٹی آئی حکومت کے تیسرے نئے پارلیمانی سال کا کلینڈر پیش کیا تو وزیراعظم نے اس کی منظوری دے دی بابر ایوان نے کہا کہ نئے پارلیمانی سال میں ہر مہینے جلاس ہوگا پارلیمان ایک سو تیسرے دن کام کرے گی ملکی قومی مفاد کی قانون سازی کا عمل بلا تاتل جاری رکھیں گے وزیراعظم نے پارلیمانی امور کی بہترین انجام دہی پر بابر ایوان کی کار کردگی کے سراتے ہوئے کہا کہ حکومت اعتصاب اور رفارم کے پرگرام پر سکتی سے عمل درامت کرے گی پانس سال میں ادارہ جاتی تبدیلی کا ایجنڈا پورا کریں گے عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت میں کیے گئے کھٹن فیصلوں کے سمرات ملنا شروع ہو چکے ہیں حکومت کا نئے پارلیمانی سال ملکیم ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا معاشی استقام حاصل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں مشکل وقت جلد ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں ملک بھر میں کرونا وائرس سے مجموعی امباد کی تعداد 6209 تک پہنچ گئی جبکہ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,72,804 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس سے مجموعی امباد کی تعداد 6209 تک پہنچ گئی جبکہ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,72,804 ہو گئی ملک میں کرونا وائرس کے مزید 513 نئے کیسز اور 8 امباد رپورٹ ہوئی انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 513 نئے کیسز جبکہ 8 امباد رپورٹ ہوئی جس کے بعد کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,90,958 تک اور مجموعی امباد کی تعداد 6,209 تک پہنچ گئی جبکہ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,72,804 ہو گئی ملک میں فال کیسز کی تعداد 11,945 ہے انسی اوسی کے مطابق سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,27,060 پنجاب میں مریضوں کی تعداد 95,800 رپورٹ کی پی میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 25,468 پلوچستان میں تعداد 12,403 اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 15,425 ازاد جمہو کشمیر میں 2,219 گلگت میں 25,83 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,670 ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 23,63,752 ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر میں اسپطالوں میں 133 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اس وقت 1200 مریض اسپطالوں میں داخل ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تیسری مرتبہ خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات کا اطراب دنیا نے کیا وبا کے بارے میں لوگوں کو ڈرائے جا رہا تاکہ سڑکوں پر مریض ہوں گے سائنس اور ڈیٹا کی حوالے سے تاریخ بن زیاد ذہن میں آتا ہے جس نے کشتیاں جلائیں اور فتح حاصل کی ہم نے ایسا ہی ویجن اختیار کیا تاکہ معیشت بھی چلے اور عبادت گاہیں بھی کھلی رہیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ امت کا خیال رکھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کامیاب رہا عوام اور علماء کا بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا انسانی حقوق کے تانے دینے والے خود سو مہجرین کو بھی پناہ نہیں دے سکتے دوسرا بڑا کارنامہ افغان مہجرین کو پناہ دی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا بھی قوم کی بڑی جیت ہے عارف علوی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اچھی خبروں کا پرچار نہیں کیا جاتا یہ زمانہ وہ ہے جب قوم کو کھڑا ہونے کا کہنا چاہیے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اجلاس میں وزیر آزم مران خان بھی شریک تھے صدر مملکت نے حکومت کی درخواست پر دو سالہ کارکردگی بیان کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا تھا صدر مملکت کے خطاب کے آغاز ہوتے ہی اپوزیشن نیتجاج کرتے ہوئے ڈیس بجانا شروع کر دیئے اور بعد عذاب آکار کر دیا کہ ماضی قریب کے واقعات کے اعتبار سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور پچھلے سال دو سال کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں کیا 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 کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے مستقبل کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی موقع زائے نہیں ہونے دینا چاہیے یاد دلانا قوم کو کہ تم نے یہ سیکھا تم نے یہ حاصل کیا لہٰذا تم ایک عظیم قوم کی طرف جا رہے ہو شیخ رشید نے کہا ہے کہ سب اپنی دو سال کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں تو ہم بھی عوام کی عدالت میں آئے ہیں ہم ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں ایم ایل ون کے ذریعے پاکستان ریلوے جدید دور میں داخل ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو نا اہل ہوتا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ سب اپنی دو سال کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں تو ہم بھی عوام کی عدالت میں آئے ہیں ہم ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں ایم ایل ون کے ذریعے پاکستان ریلوے جدید دور میں داخل ہوگی ایم ایل ون چھے ارب اسی کروڑ ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد کرانچی سے لاہور تک کا سفر آٹھ گھنٹے میں تیہ ہوگا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر آزم اور آرمی چیف پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں گروہ بندی کا شکار ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اے پی سی نظر نہیں آئے گی مہرم الحرام اور پھر ماں سفر ہوگا مگر اے پی سی نہیں ہوگی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سارے نیب زدہ ہیں عمران خان ان کو کسی صورت این آروں نہیں دے گا ان کی خواہشات دل میں ہی رہیں گی اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو ناہل ہوتا دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی پارٹی میں وہاں سے گروپنگ ہے نواز شریف دو کے بجائے چار کالز کرنے مریم نواز کی ایک ہی خواہش تھی کہ لندن جانے دیا جائے ما یوسی پر مریم نواز نے پتھروں کا جلوس نکالا ہم نے پینسٹھ سال کے لوگوں کے لیے آدھی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے اور پچھتر سال کے لیے مفت سفر کا بندوبست کی ہے اور اس کے علاوہ ریلوے میں ہم نے پوری کوشش کی ہے گو اس میں ایک دو حادثات بھی ہوئے جو کہ ہمارے لیے بڑی ہی تکریف دے بات تھی لیکن ریلوے جو ہے اپنی زندگی کا پہلا سفر انگریز کے بعد عمران خان کے دور میں جاری کرنے جا رہے ہیں اور جس میں کہ سارا کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث مکانات کی چھتیں اور مٹی کے تودے گرنے سے سترہ افراد جانبہ حق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث مکانات کی چھتیں اور مٹی کے تودے گرنے سے سترہ افراد جانبہ حق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے لاہر کے علاقے ہربنسپورہ کی ابراہیم کلونی میں مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جانبہ حق اور خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے جانباہک افراد کی شناک سابر کامران آزم اور اسلم کے نام سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں حبیب اللہ ساحل کمر بی بی فاطمہ اور فریدہ بی بی شامل ہیں چیخو پورا میں مرید کے روڈ پر واقع ملی اقلا میں بارش کے باعث اتخار نامی شخص کے مکان کی چھت گرنے سے نو افراد ملبے تلے دب گئے واقعے میں ایک بچہ جانباہک اور ایک خاتون جانباہک جبکہ ساس زخمی ہو گئے جڑا والا کے تھانہ صدر کی حدود میں واقع گاؤں چک نمبر 119 کافے میں خستہ حال چھت گرنے سے عرشت نامی شخص جانباہک ہو گیا فیصلہ باد میں کرن لگنے کے مختلف واقعات میں دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے پھالیا میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ماں اور چار بچے جانباہک ہو گئے جانباہک ہونے والوں میں 33 سالہ رکعیہ 8 سالہ سارے ماویہ 5 سالہ آتکہ آفیہ 3 سالہ محمد عمر اور 2 سالہ محمد حاشر شامل ہیں کلرکہہر میں کوئلے کی کان پر کام کرنے والے افراد کان میں کام کر رہے تھے کہ بارش کے باعث ان پر مٹی کا تودہ گرہ جس کے نتیجے میں 3 افراد لکمہ اجل بن گئے جانباہک ہونے والوں میں اسحاق شمشیر اور ارسلہ شامل ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی